بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ایف پر زکاة ہے یا نہیں یعنی جو سرکاری نوکری کرتے ہیں یا پھر پرائیویٹ نوکری میں بھی آج کل چل رہا ہے کہ ہر مہینہ ان کی تنخواہ سے کچھ رقم کچھ پیسے کاٹ لیے جاتے ہیں جب ان کی نوکری ختم ہو جاتی ہے یعنی ان کی عمر مکمل ہو جاتی ہے جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو ایک ساتھ کچھ روپے مل جاتے ہیں جیسے دس لاکھ بیس لاکھ روپے کچھ بھی ہو مل جاتے ہیں وہ جو ہر مہینے وہ پیسے کٹ رہے ہیں کیا ان پیسوں کی بھی زکاة ادا کرنے پڑے گی یعنی پی ایف پر زکاة ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے جواب یہ ہے ذرا اس کو سمجھئے اس باریکی کو بہت باریک مسئلہ ہے پی ایف کی دو قسم ہیں ایک قسم تو وہ ہے جو آپ آپ مجبور ہیں پی ایف کرنے کے لیے چاہے وہ سرکاری نوکری ہو پراویٹ نوکری ہو یا جو بھی ہو آپ مجبور ہیں آپ اپنی خوشی سے آپ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ کو تو وہاں پیسے جمع ہی کرنے پڑیں گے آپ وہاں پر مجبوری ہے آپ کی یعنی پیسے جو آپ کے تنخہ سے آپ کی جو ہے آپ کے پیسے سے آپ کی رقم سے جو پیسے کٹ رہے ہیں وہ آپ اپنی خوشی سے نہیں بلکہ وہ تو کاٹ رہا ہی پڑے گا آپ کو جو بھی اس کمپنی میں نوکری کرے گا جو بھی اس جگہ نوکری کرے گا اس کو وہاں پیسے کٹنے پڑیں گے تاکہ بعد میں پیسے اسے جب ریٹائر ہوگا تب پیسے ملے تو یہ تو اب مجبوری میں تو یہ جو مجبوری کی وجہ سے اگر پی ایف آپ کا چل رہا ہے ان پیسوں پہ زکاة نہیں ہے ہاں جب وہ پیسے مل جائیں گے جب آپ ریٹائر ہو جائیں گے وہ پیسے مل جائیں گے اور وہ نساب تک ہوں یا پہلے سے آپ صاحبی نساب ہوں تو پھر جب زکاة نکالیں گے تو ان پیسوں کو بھی حساب کر کے زکاة نکالیں گے یعنی گزشتہ سالوں کی پچھلے سالوں کی زکاة ادا نہیں کریں گے جب وہ پیسے مل گئے آپ صاحبی نساب ہو گئے تو پھر جب ان پیسوں پہ سال گزر جائے گا تو آپ پھر زکاة نکالیں گے دیکھیں ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ زکاة کیسے نکالیں گے زکاة کا حساب کیسے کرتے ہیں کیا طریقہ ہوتا ہے اس پر میری ایک مستقل ویڈیو پوری ڈیٹیلز ہے میں نے لکھ کر بتایا ہے اس میں آپ کیسے زکاة کا حساب کریں گے نکالیں گے کیسے تو اس کے لیے اس ویڈیو کا آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ سرچ کریں گے زکاة نکالنے کا طریقہ یا پھر زکاة کا حساب کیسے کریں بھائی یم اے آر بی دینی معلومات چینل کے نام ماری ہے ویڈیو آ جائے کے دیکھئے گا پوری ڈیٹیلز ہے اس میں تو نساب کی یہ بات تھی ایک یہ طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہے آپ اپنی خوشی سے آئیڈ کر رہے ہیں آپ کو وہاں مجبوری آپ کی مجبوری نہیں ہے آپ کو مجبور نہیں کیا جا رہا ہے کمپانی کی طرف سے آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو پی ایف کا استعمال کریں اگر آپ چاہیں تو ہر مہینے پیسے کچھ اپنی تنخواہ سے کٹ کے جمع کریں تاکہ بعد میں آپ کو پیسے ملے گا آپ اپنے اختیار سے اس کو جمع کر رہے ہیں اور آپ کو اتنا بھی اختیار ہے وہ جو پیسے جمع کی ہیں آپ جب چاہیں گے تب لے سکتے ہیں لیکن پہلی والی صورت میں آپ اسے لے نہیں سکتے جب ریٹائر ہوں گے تب ہی ملے گا آپ کو لیکن اس میں آپ کو اختیار بھی مل رہا ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ اس طرح اپنے اختیار سے پی ایف کا استعمال کر رہے ہیں پی ایف جو ہے چلا رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان پیسوں کی بھی زکاة ادا کریں گے اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر اس سال آپ نے دیکھا کہ آپ کے تنخواہ سے ایک ایک ہزار روپے کٹ رہا ہے ایک سال میں بارہ ہزار روپے ہو گئے اب جب زکاة ادا کریں گے بارہ ہزار روپے جو آپ جمع کر چکے ہیں اس کی زکاة ادا کر دیں گے پھر اگلے سال جب دیکھیں گے کہ اچھا اب تک میں جمع کر چکا ہوں میرے پیسے ہو چکے ہیں پی ایف میں 20.000 روپے اب 20.000 روپے کی زکاة ادا کر دیں گے تو جو جتنے پیسے پی ایف میں جمع کرتے جائیں گے آپ اپنی طرف سے ان پیسوں کی زکاة آپ ہر سال ادا کرتے جائیں گے اگر ہر سال ادا نہیں کریں گے تو جب وہ پیسے آپ کے مل جائیں گے تو پھر تمام پچھلے سالوں کی زکاة ادا کریں گے یہ اس وقت ہے جب آپ اپنے اختیار سے کریں ورنہ پی ایف کا جو سسٹم آج کے دور میں جو پی ایف کا سسٹم چل رہا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ وہ تو جو نوکری کرنے والا ہے جو کام کرنے والا ہے وہ تو مجبور ہے اس کو کرنا ہی پڑے گا وہ سسٹم تو یہ چلتا ہے تو یہ جو آج کا ٹائم ہے جس طرح آج کے دور میں چل رہا ہے پتہ نہیں مسئلہ کب کیا ہو جائے کیا سسٹم بدل جائے کون جانتا ہے اس لئے دونوں طریقے کے مسئلے بیان کرنے پڑ رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین 908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں